تو پبلک آج کی جو ویڈے یہ بہت زیادہ خاص ہونے والی ان یوزرز کے لیے جو اپنے پیسی میں یویو ایمولیٹر کو ڈاؤنوڈ اور انسٹال کرنا چاہتے ہیں اب یویو ایمولیٹر کے بارے میں میں شوٹ انڈرڈکشن آپ کو دے دیتا ہوں یویو ایمولیٹر ایک ایسا انڈرویڈ ایمولیٹر ہے جو کسی بھی ٹائپ کے کمپیوٹر میں چل جاتا ہے لیکن تب بھی لوگ اس کو یوز نہیں کرتے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ یہ ایمولیٹر موڈیفائیٹ نہیں ہے اس میں ہیوی اپلیکیشن نہیں چلتے اور ساتھ ساتھ اس میں گوگل پلی سٹور نہیں ہے تینوں اس کے ایشو فکس کروانے والا ہوں یہاں پر ہم یو ویو ایمولیٹر کو موڈیفائی کر کے کچھ اس طریقے سے اس کو کنورٹ کرنے والے ہیں یہاں پر میں آپ کو گوگل پلی سٹور انسٹال کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا اور یہاں پر اس کو جو ٹچ کا ایشو ہے وہ بھی فکس کرنے والے ہیں اور مین امپورٹن چیز یہاں پر آپ کسی بھی ایب کو چلا سکتے ہو یہ بھی ٹرک میں بتانے والا ہوں یہ ویڈیو اونلی یو ویو ایمولیٹر کے اوپر بیزڈ ہونے والی ہے میں جب بھی ایمولیٹر کی ویڈیو اپلیٹ کرتا ہوں ایک امنڈ مجھے بہت زیادہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے بھائی پلیز یو ویو ایمولیٹر کے اوپر ایک ویڈیو بنا دو اس لئے میں یو ویو ایمولیٹر کے اوپر کمپلیٹ ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں کچھ لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا ہوگا کہ یو ویو ایمولیٹر کے دو وزن آتے ہیں ایک آتا ہے فری والا جو کہ آپ موسٹلی دیکھتے ہو ایک آتا ہے پیڈ وزن پیڈ وزن گو کر آپ نے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کرنا ہے میں نے ویو ویڈیو بنائی ہے آپ کمانڈ سیکشن میں جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو یہ ویڈیو کے اندر ہم فری کا کمپلیٹ جھگار کریں گے چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ادھر ہم اپنی کمپیٹر کی سکرین پر آج کے سب سے پہلے آپ نے کرنا کہا ہے یہ تین فائلز کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پہلی ہمارا یو ویڈیو ایمولیٹر میرے کمانڈ سے ہی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کی میرے ریزن یہ ہے کہ یو ویڈیو ایمولیٹر کا کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے اسی کے ساتھ یہاں پر آپ کو ایک لانچر چاہیے جس سے ہم اس کو تھوڑا سا پروفیشنل میں کنورٹ کریں گے آپ کو یہی والا گوگل پلی سٹور ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ گوگل پلی سٹور اس میں چل جاتا ہے اور یہاں پہ ڈیویلپر اوپشن کو انیبل کرنا ہے ان تینوں کے لنک میں کمنٹ سکشن میں دے دوں گا تو سب سے پہلے ہم کریں گے کہ یو ویڈیو ایمولیٹر کو جو ہے وہ انسٹال کریں گے اگر آپ کو انسٹال کرنا ہے تو آپ ویڈیو کو سکیپ کر سکتے ہیں مطلب نیکس نیکسٹ کر کے آپ نے یو ویڈیو ایمولیٹر کو اپنے سسٹم میں انسٹال کرنا ہے ادھر ہمارا یو ویڈیو ایمولیٹر انسٹال ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں فینش کے اوپر کلک کرتا ہوں ادھر آپ کو ایک لوکیشن دے دی گئی ہے لوکل سی پروگرام فائل ایکس ایٹی سکس اینڈ یو ویڈیو ایمولیٹر آپ کی یہ چینج بھی ہو سکتے ہیں آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اسی ڈریکٹری میں جانا ہے تو یہاں پر مجھے جو ہے نا دیس پیسی کے اندر جانا ہے یہاں پہ مجھے لوکل سی دکھایا گیا تھا پروگرام فائل ایکس ایٹی سکس میں اور یہاں پہ یو ویڈیو کا فولٹر ہے آپ کو جو ڈریکٹری بتایا جائے آپ نے اس ڈریکٹری میں جانا ہے ادھر سے جو یو وی ایمولیٹر رائٹ کلک کرے کے سینڈ ٹو پہ کلک کریں اور ڈیکسٹوپ کے اوپر اس کا شورٹ کٹ بنا لیں تو اس طریقے سے آپ یو وی ایمولیٹر کو اپنے لو اینڈ پی سی میں انسٹال کر سکتے ہو ابھی ہم کریں گے کہ اس کی کچھ سیٹنگ کریں گے تاکہ اس کو موڈیفائی کر سکیں یہاں پر آپ نے کمپیٹیبلیٹی موڈ میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے پہلے یو وی ایمولیٹر کو نورمل رن کر کے دیکھیں اگر چلتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ نے یہ سیٹنگ کرنی ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے آپ نے چیک کرنا ہے اگر نہیں چلتا آپ نے ونڈو کے سرویس جو ہے یہاں سے چینج کرنے ہے آپ کے کسی ایک سرویس میں جو ہے وہ چل جائے گا انڈ سے سٹارٹ کریں انڈ یہاں تک آپ آسکا انڈ یہاں سے آپ نے ایڈمینسٹریٹر پہ لانچ کر اس کو پلانڈ ہوکے کر دینا ہے تو میں یہ سیٹنگ نہیں کرنے والا کیونکہ میرا بغیر کسی ایڈمینسٹریٹر پرمیشن کے یو وی ایمولیٹر جب وہ چل جاتا ہے اب یو وی ایمولیٹر آپ کے سسٹم میں کوئی بھی ریکوائرمنٹ نہیں رکھتا یہ میں بار بار بتا دوں اس کے لئے کوئی بھی گرافی کارٹ آپ کو نہیں چاہیے کوئی بھی ویٹی چیٹی کچھ بھی نہیں چاہیے تب بھی یو وی ایمولیٹر یہاں پہ جب جو کوڈنگ چلتی ہے اس پہ جا کے جب سٹوپ ہو جائے تو اس کا جو مین ایشوی ہے کہ آپ کے سسٹم میں ڈرائیورز اپ ڈیٹ نہیں ہے مجھے پتا ہے آپ یہ بولیں گے میرے ڈرائیورز اپ ڈیٹ دیکھنے کی ضرور نہیں ہے ڈرائیورز کے علاوہ بھی نیٹ فریم ورک ونڈو کا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اب ڈرائیورز اپ ڈیٹ کیسے کرنے ہیں میں نے ویڈیو بنائی ہے ڈسکپشن بوکس میں چیک کر لینا اوپر آئی بٹن میں بھی مل جائے گی تو یہاں پر ہمارا یو وی ایمولیٹر چل چکا ہے جو کہ آپ نورملی بھی کر سکتے ہیں تو میری ویڈیو دیکھنے کیا فائدہ تو ابھی ہم کرنے کے اس کو تھوڑا سا کنورٹ کرنے والے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا پروفیشنل لگے کیونکہ اس میں بہت سارے بگ اینڈ گلیچیز ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب آپ نے یہ جو تین فائلز ہیں ان کو انسٹرال کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے فائل والے اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اینڈ پیش فائل کے اوپر کلک کر دینا ہے اینڈ یہاں سے آپ نے اس ڈریکٹری میں جانا ہے جہاں پر آپ کے ایپس پڑے ہوئے تو میرے دیکسٹروم کے اوپر پڑے ہیں میں اوپن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو اگر آپ کی اپ یہاں پر شو نہیں کرتا ویو کے اوپر کلک کریں ایپس کے برے جائیں تو وہ دیکسٹروم کے سارے ایپ شو کر دے گا میں ایک انسٹرال کرنے کا طریقہ آپ کو بتایتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں جیسے میں developer کے اوپر کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ میں اس کو انسٹالل کروں اچھا یہ جو میں ویڈیو ہے نا یہ ان یوزرز کے لیے سپیشلی میری نظر میں وہ یوزرز ہیں جن بچارہ گئے سسٹم میں صرف یو ویف چلتا ہے اب اس کا چارٹ ڈالنے زہاری بات ہے لوگ اس کو انسٹالل بھی اس لیے کرتے ہیں نا کہ اس کے اندر ایپس چلا سکیں تو وہ بھی ٹرک میں اس ویڈیو میں بتا دوں گا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کو جو لکس کو تھوڑا پروفیشنل کریں گے اس کے لیے آپ نے یہ جو بیکنڈ والا بٹن اس کے اوپر پریس کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ کو اس لونچر دیکھ جائے گا اگر آپ کو نہیں دیکھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایپ انسٹالل نہیں کیا تو ایپ انسٹالل کر لینا یہاں پر آپ نے یوزرز جی فالٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اس لونچر کے اوپر سویچ ہو جائیں اب آپ کا یو ویو ایمولیٹر ہے وہ پروفیشنل لک کے اندر آ چکا ہے اب آپ گو والے بٹن کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم نے گوگل پلے سٹور کو بھی اس ورزن کو سکسیسفولی انسٹالل کر لیا یہاں پر آپ وولیوم کو اپن ڈاؤن کر سکتے ہیں یہاں پر بیکنڈ کا بٹن ہے مینیو کا بٹن ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انٹریکشن جو مینیو کو ایک روٹیٹ کو آپشن ملتا ہے جب آپ اس پر کلک کروگے اس طریقے سے آپ کو یو وی ایمولیٹر بڑھا ہو جائے گا آپ نے جسٹ ماوس کو نیچے لانا ہے اور یہاں سے آپ اس کو جو ہے نا موبائل سکرین پر بھی روٹیٹ کر کے ارجسٹ کر سکتے ہو اگر آپ یو وی ایمولیٹر کی رزولوشن چینج کرنا چاہو تو جسٹ آپ نے فائل والے اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کی رزولوشن مل جائے گی اگر آپ کا تب بھی یہ مٹک رہا ہے آپ نے لو والی رزولوشن کے اندر چلے جانا ہے تو یہاں پر ہم فائل والے اپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر کچھ فیچرز کے بارے میں آپ کو جان لینا ہے مینیج والے اپشن کے اوپر جب آپ کلک کروگے یہاں سے آپ اپلیکیشنز دیکھ سکتے ہو جو ہم نے ریسنٹی ڈاؤنلوٹ کرے تھے ڈیویلپر اپشن کے اندر جا کے آپ یو وی ایمولیٹر کے ڈیویلپر اپشن کو بھی اکسیس کر سکتے ہو اب یہاں پر ہم گوگل پلی سٹور کے اوپر اپنے اکاؤنٹ کو لوگ ان کریں گے تو اکاؤنٹ کو لوگ ان کرنے کے لیے جسٹ آپ نے یہاں پر 3 ڈورز پر کلک کرنا ہے گوگل پلی سٹور کے اندر چلے جانا ہے یہاں پر ہم گوگل پلی سٹور کو پہلے سائن ان کریں گے اس کے بعد میں آپ کو ایپ انسٹالل کرنے کی ٹرک بتاؤں گا تو یہاں پر میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ سائن ان ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انڈ اس طریقے سے آپ اس کے اندر گوگل پلے سٹوڑ انسٹال کر سکتے ہو لائک یہاں پر میں کروم کے اوپر کلک کرتا ہوں انڈ یہاں پر گوگل کروم کو میں انسٹال کرتا ہوں یہاں پر گوگل پلے سٹوڑ میرے سسٹم میں انسٹال نہیں ہوگا یہ ایرر آ جائے گا اب آپ یہ بولیں گے کہ بھائی گوگل پلے سٹوڑ تو آپ نے انسٹال کر دیا لیکن اس میں ایپ ہی نہیں چلتے تو اس گوگل پلے سٹوڑ کا کیا ہی فائدہ جس میں کوئی ایپ ہی نہ انسٹال ہو اب میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں یہاں پر گوگل پلی سٹورٹ کو ابھی میں منیمائز کرتا ہوں میں امید کروں گا آپ کو سمجھا پاؤں یہاں پر آپ نے ایپس کے اندر جانا یہی ٹرک ہے ایک اس کے اندر ایپ انسٹال کرنے کی تری ڈوٹس کے اوپر کلک کریں مینیج والے ایپس ہیں اس کے اوپر کلک کر دیں اب باؤٹ کے اوپر کلک کریں اس کا جو انڈرویڈ ورزن ہے وہ ہے 4.0.4 یہ انڈرویڈ ورزن بھی میرے ذہن میں آ گیا اور یہاں پر گوگل پلی سٹورٹ بھی میرے ذہن میں آ گیا اب یہاں پر ہم چلتے ہیں ایک ویب سائٹ میں جس کا لنک میں آپ کو کمنٹ سیکشن میں دے دوں گا تو سب سے پہلا جو ہمارا کام رہے گا اس ویب سائٹ میں ایپس کو ڈاؤنوڈ کرنا پہلا جو ہمارا اپلیکشن ہے پہلے ہم گوگل پلی سٹورٹ میں چلتے ہیں گوگل پلی سٹورٹ میں نے آپ کو کیوں انسٹرال کروا ہے اس کی میرے ذہن یہ ہے کہ گوگل پلی سٹورٹ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا یہ جو ایمولیٹر ہے اس میں کون سے ایپ چل جائیں گے اور کون سے ایپ نہیں چلیں گے آپ کو جو بھی ایپ چاہیے آپ دیکھنا چاہتے ہو یہاں سے صرف ہمیں ریسرچ کرنی ہے کہ کون سا گیم ہمیں چاہیے اس کا نام آپ اس ویب سائٹ پہ سرچ کریں اور وہاں سے جا کے اس ایپ کو آپ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیٹر سوڈنگو پر کلک کرنے کے آپ کا ایپ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں وہ ایپ چلانا ہے جو ہمارے سسٹم میں نہیں چل سکتا فور اگزیمپل میرے پاس یہاں پر ایک ایک پی کے پڑا ہوئے فیس بک یہاں پر اس کو پر کلک کر کے میں آپ کو ابھی اس کو سیلیکٹ کر کے دکھا دیں تو یہاں پر میں اس کو انسٹال کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے سسٹم میں انسٹال نہیں ہوگا اسی ویس بک کو انسٹال کر کے دکھاؤں گا یہ میں نے ڈیمو کے لیے اے پی کے ڈاؤنلوڈ کیا تھا تاکہ میں آپ کو یہ چیزیں سمجھا سکوں اور آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں کلیر ہو جائیں یہاں پر فیس بک تو انسٹال ہو چکا ہے بھائی اس کی کوئی دکت نہیں ہے یہ میرے ایمولیٹر میں بلکل بھی نہیں چلے گا آپ کے سامنے میں اس کو لانچ کر رہا ہوں یہ نہیں چل رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے انڈرویڈ واشن کے حساب سے میچ نہیں کر پا رہا تو ابھی فیلال اس کو ہم انسٹال کرتے ہیں اب میں آپ کو اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے میری ویب سائٹ کے اندر جانا ہے جو میں ویب سائٹ آپ کو کمنٹ سیکشن میں پروائیٹ کر رہا ہوں اور وہاں پر آپ نے لکھنا ہے فیس بک لائٹ جو بھی آپ اپی کے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں آپ نے اس اپی کے کو سرچ کرنا ہے اور یہاں پہ مجھے فیس بک لائٹ کا اپی کے مل گیا اگر یہاں پہ میں اس کو ڈاؤنلوڈ کروں گا تو یہ فیس بک میری نہیں چلے گی ابھی ہمیں کیا کرنا ہے اس کو چلانے کے لیے نیچے جانا ہے اور یہاں پر آپ کو ملے گا شو آل ورزن آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پہلے اس کا سائز بتا رہا ہے ہر اپی کے کا اب یہاں پر آپ نے انڈرویڈ ورزن دیکھنا ہے اس کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ دیکھنی ہے کہ یہ کب اپ ڈیٹ ہوا تھا اب یہاں پر آپ نے نیچے جاتے رہنے یہاں پر میں اس کو ہی چلا کر دکھاؤں گا اب یہاں پر میں اس کے اولڈ ورزن میں آ جاتا ہوں کیونکہ یو ویف ایمولیٹر بہت پرانا ایمولیٹر ہے تو اگر آپ اس میں جو بھی ایپ چلائیں گے اس کے اولڈر ورزن کو آپ ایزیلی اس میں ایکسیس کر سکتے ہو مطلب فیس بوک کا سب سے پہلے ایپی کے ہے لائٹ کا اور سب سے بڑھ کے انڈرویڈ ورزن بھی اس کا کم ہے تو جسٹ اس کے اوپر کلک کریں ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کریں میرا جو ایپی کے ہے فیس بوک لائٹ کا وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے ابھی ہم چلیں گے یہاں پر فائل کے اوپر اور یہاں پر میں آپ کو ابھی ویڈین پروف کے ساتھ انسٹال کر کے دکھانے والا تو یہ جو میرا ڈاؤنلوڈ والے فولڈر کے اندر گیا ہے یہاں سے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو اس طریقے سے آپ اس میں ایپ جو ہے وہ یہاں پر انسٹال کر سکتے ہو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو چھل گئے مجھے پتا ہے آپ کے یہ بھی کمنٹ رہیں گے کہ باعث میں یہ ایپ نہیں چلا لیکن آپ یقین کریں میں نے آپ کی 60 to 70% پروبلم کو سولف کر دیا اگر آپ یو ویو ایمولیٹر کے پریمیم واجن کو فری میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ویڈیو دی ہے یہ اس ویڈیو پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو بھی واج کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لینا تب تک کے لیے خدا حافظ